محمد سید الکونین وثقال اما بعد اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَدُونَ صدق اللہ الاولانا العظیم وبلغنا رسوله الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جملہ ناظرین اور حاضرین سے گزارش ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے کریم محبوب اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نازم غلامانہ درود پاک کا حدیعہ پیش کریں حاضرین اونچی آوازیں پڑھئے پڑھئے اللہم سلی علیہ سیدینا ومولنا محمد وعلا آلیہ وصحبہ وبارک وسلم وسلی علیہ سلاتم وسلاما علیکا یا رسول اللہ وعلا آلیہ وصحبہ یا حبیب اللہ حاضرین و ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نصیب آباد شریف گجرات سے ایئر وائی کیو ٹی وی پر عظیم الشان اور رفیع المقام بزرگان نصیب آفاد کے عرص مبارک کی سالانہ روح پرور تقریب کے ساتھ آپ کمیز بان صفدر علی محسن ایئر وائی کیو ٹی وی پر حاضر خدمت ہے حاضرین و ناظرین مکرم ہماری بڑی خوشبختی ہے کہ حضور غوث عاظم رضی اللہ عنہ کے مبارک بہینے کی نسبت کی حامل اس عظیم البرکات شب میں ہمیں اللہ کے کریم بندوں کا ذکر خیر نصیب ہو رہا ہے بزرگوں کی سنگت ان کی صحبت ان کی معییت اور ان کے قدمین کی رفاقت در حقیقت اللہ اپنے منتخب اور چنیدہ بندوں کو عدا کرتا ہے آج کی شب ہماری خوشبختی ہے کہ اللہ رب العزت کے کریم بندے جو خلق خدا کی ہدایت ان کے رشد رہنمائی اور ان کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف مواقع پر مقرر فرمائے ان کریم بندوں کا ذکر آج کی شب ہمارا موضوع سخن ہے ہماری خوشبختی ہے کہ نصیب آباد شریف کے بزرگوں کے مبارک عرص کی تقریب کا ہم حصہ ہے حاضرین و ناظرین مکرم مجھ جیسا ہیچ مدان کم علم ان بزرگوں کے آستانوں کی ان کے مراتب کی تفصیل اور ان کی شان کیا بیان کرے گا جو خود نصیب آباد والے ہیں جن کے صدقے نصیب آباد ہوتے ہیں جن کے صدقے مقدر سمرتے ہیں جن کی دعاؤں سے اللہ رب العزت قسمتوں کو رفت رافت عطا کرتا ہے ہماری خوشبختی ہے آج ہم شامل ہیں تین تالیس میں سلانہ عرص مبارک میں اس زیوکار ہستی کے عرص مبارک میں جو فخر سعداد ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ نبوت جن کے گلے سرسبد ہے میری مراد تاجدارِ نصیب آباد شریف حضرت سید منظور حسین شاہ صاحب بخاری قادری سروری نصیبی قدس عصرہ العزیز سے ہے ان کے عرص مبارک کی تین تالیس ہی سلانہ تقریب ہے جس میں آج ہم سب شرکت کا شرف پا رہے ہیں اور آج کی شب سولوہ سلانہ عرص مبارک ہے اس عزت والے سردار کا جو خانوادہ رسالت کا گلے سرسبد ہے گلے معطر ہے گلے معمبر ہے میری مراد پیرِ طریقت رہبرِ شریعت غواظِ بہرِ حقیقت حضرت پیر سید ظہور ہوسین شاہ صاحب سروری قادری نصیبی قدس حصرہ العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے عرص مبارک کی سولویں سلانہ تقریب آپ لائیو ملاحظہ کر رہے ہیں نصیب آباد شریف ٹانڈا روت گجرات سے حضرت پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس آستانے کے کریم بزرگ ان کے بھی آج سلانہ یوم کی تقریب اور مردِ کلندر حضرت پیر سید شاہ حسین صاحب بخاری قادری حسنی حسینی سروری نصیبی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے بھی یوم کی یہ تقریب ہے یہ چاروں مبارک بزرگ جن کے اسمائے گرامی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے آج ان کے مقدس عرص کی ہم تقریب میں شامل ہیں آج کی تقریب کا احتمام کرنے پر ان سے رام کرنے پر بانی بزم صدر نشین ہمارے مخدوم و محترم اور نور دیدہ شہنشاہ ولایت جن کی سرپرستی میں جن کے زیر زل عاطفت آج کی بزم رواندوان ہیں میں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحب زادہ پیر سید حسنین ظہور شاہ صاحب بخاری قادری سروری نصیبی دامت بکاتم علیہ کو سمیم قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں شاجی قبلہ آپ کے زیر سایہ آپ کی محبتوں اور شفقتوں کی چھاؤں تلے تمام ارادت مند محبین مریدین محبت کرنے والے جمع ہیں اور پوری دنیا کے ناظرین بھی آپ کے بزرگوں کے عرص کی تقریب میں شامل ہیں میں بارے دیگر پروردہ آغوش ملائے حضرت صاحب زادہ پیر سید حسنات ظہور شاہ صاحب دامت بکاتم العالیہ آپ کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کی زیر نگرانی عاشقوں کی یہ بزم رواندوان ہیں اور جس دوسری شخصیت کے زیر نگرانی اور ان کے محبتوں کی آغوش میں یہ بزم اپنا سفر پہ کر رہی ہے وہ شخصیت ہمارے مقدوم و محترم حضرت صاحب زادہ پیر سید برکات ظہور شاہ صاحب بخاری سروری قادری دامت بکاتم العالیہ کی ہے اللہ کریم صاحب زادگان کو سلامت رکھے سیدی حسنین ظہور شاہ صاحب کو صحت آفیت اور قواہ کی مضبوطی کے ساتھ تادیر فقیروں کے سر پہ سلامت رکھے یہ محبتیں تقسیم فرماتے رہیں محبت کی مودت کی مروت کی خیرات تقسیم فرماتے رہیں اور فقیر جھولیاں بھر بھر یہاں سے خیرات پاتے رہیں ان تمام ابتدائی تعرفی اور تہنیتی کلمات کے بعد مکرم حضرین اور ناظرین آئیے آج کی اس لائیو نشست کا بازابتہ آغاز کرتے ہیں صحیفہ انقلاب کی مقدس اور بین آیات میں آج کی اس مرکزی نشست میں تلاوت کلمہ رحمان کا حدیہ پیش کرنے کے لئے آستانہ آلیہ نصیب آباد شریف سے ہی فیض یافتہ کاری قرآن زینت القرآن جناب کاری حافظ مزمل نصیبی سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیے اور کلمہ مجید فرقان حمید کی منتخب آیات سے ہمارے قلب روح تک روشن کی ترسیل فرمائیے جناب کاری مزمل نصیبی سیبی 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 اعوذ بللہ من شیطان راجیم بسیبی سیبی بسیبی بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ مَشْرَحْ لَكَ سَدْرَكَ وَوَضَعْنَا أَنْكَ بِزَارًا أَلَّذِي أَنْقَدَ زَهَارًا وَوَضَعْنَا أَلَكَ زِكَارًا أَلَمْ مَشْرَحْ لَكَ سَدْرَكَ وَوَضَعْنَا أَنْكَ بِذْرَكَ وَوَضَعْنَا أَلَكَ زِكَارًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُصَرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُصَرًا فَإِذَا فَرَوَةَ فَنْسَرْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرَوَبْ فَإِذَا فَرَوَةَ فَنْسَرْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرَوَةَ أَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ مَشَاءً 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 حضرین و ناظرین مکرم بارگاہِ خداوندِ قدوس میں منتخب آیات کا حدیعہ پیش کر رہے تھے جنابِ کاری مُززمِ النصیبی اللہ کریم نے اپنی رحمتوں سے نوازے آپ کی تلاوت کے دوران چند زیوکار شخصیات آج کے سلانہ عرسِ مبارک کی تقریب میں جلوہ گر ہوئی ہیں میں ان کے اسمائے گرامی پکار کر سعادت اور برکت کا زادرہ حاصل کرتا ہوا تلاوتِ قلامِ رحمان کے بعد ناتِ رسولِ مُکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھوں گا میں دل کے فراوہ جذبوں کے ساتھ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے مقدوم و محترم خانبادہِ رسالت کی ایک بڑی معتبر شخصیت ہمارے بہت دیرینہ مشفق مہربان اور مربی زبِ سجادہ آستان آلیہ چھالِ شریف گجراد حضرت پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب دامت برکاتم علیہ جلوہ گر ہوئے میں سمیمِ قلب سے محبتوں اور عقیدتوں کے فراوہ جذبوں کے ساتھ حسول شادی کا خیر مقدم کرتا ہوں تشریف آوری پر تشکر کے جذبات پیش کرتا ہوا ایک اور زیوکار آلی وکار شخصیت خانبادہِ رسالت کے گلِ معتر زبِ سجادہ آستان آلیہ ڈھنڈا شریف گجراد حضرت پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتم علیہ جلوہ گر ہوئے میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں ملک و ملت کے ارضِ وطن کے جتنے مشایخ علماء سعادات وارسینِ محراب و ممبر تشریف فرما ہے میں بالعموم سب کا خیر مقدم کرتے ہوئے باری باری انشاءاللہ آپ کے اسمائے گرامی پکار کر بھی آپ سے دعا لینے کی میں کوشش جاری رکھوں گا وقت کے دامن میں جتنے گنجائش ہوگی انشاءاللہ اتنا کچھ حرز کرتے ہوئے ہم وقت مقرر میں اپنے سکیچ بل کو آگے بڑھاتے رہیں گے ناتِ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سننی ہیں اور تلاوت سنی ہیں آئیے تناوت اور نات کے درمیان ہم ایک طرح کا سنگم قائم کرتے ہوئے ایک بریج قائم کرتے ہوئے چند کلمات کہہ کر سعادات سے علماء سے مشایخ سے دعائیں سمیٹ کر میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا حضور شاہ صاحب قبلہ حمد اور نات کے یہ مشترکہ حمد نات اور منقبت کے تینوں امتزاج ہے ان دو تین اشار میں میں آپ کی خصوصی دعا کا طالب ہوتا ہوا آگے بڑھوں گا ناظرین سے بھی گزارشیں شامل رہیں اور جتنے علماء اور مشایخ دائیں اور بائیں پہلو پر ہیں آپ سب عقیدت اور محبتوں کے تاج کی طرح ہیں جو ہمارے سر پر دستار کی طرح سجے رہتے ہیں اللہ آپ سب کا سلاحیہ سامت رکھے تمام آستانوں کی خیر ہو آستانوں کے وارثان کی خیر ہو مریدین کی خیر ہو اور محبین کی خیر ہو پوری دنیا کے ناظرین کی خیر ہو میں سادات کے مبارک قدموں پر ہاتھ رکھتا ہوا یہ مصرہ عرض کرتا ہوں دیکھئے کہ کس گھر کی اور کس بارگاہ کی بات ہے حمد ہے اس کے لیے جس نے اتاری حمد ہے آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں سارے کے سارے جو ابتدائی کلمات ہیں جو تعرفی کلمات ہیں وہاں گنجائش نہیں ہوتی مجھے آپ کو شامل کرنے کی اس کا ڈیکورم بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو اس میں شامل کروں اور تعرف میں خلل آ جائے اب کیونکہ اللہ اور اس کے محبوب اور ان کے مبارک آل کا صحاب کا پاکانِ امت کا ذکر ہے اب آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ جو ہے اسے بڑی محبت سے ادا کیجئے پتا چلے کہ نظیب آباد والے سارے بازوک ہیں اور ان سے محبت کرنے والے سارے کے سارے خوش ذوق ہیں حمد ہے اس کے لیے جس نے اتاری حمد ہے آل احمد اصل میں ساری کی ساری حمد ہے حضور علیہ السلام کے خانوادہ رسالت کے بیٹے بیٹے ہیں بی بی زہرہ پاک کے بیٹے ہیں مولا علی کے بیٹے کتار اندر کتار بیٹے ہیں یہ ہم فقیروں کی اور غلامانِ صداد کی بڑی خوش نصیبی ہے یہ اللہ کا کرم ہے اس کی بندہ نوازی اور شانِ کریمی ہے کہ ایک مجمع میں درجنوں سینکڑوں صداد ہم غلاموں کو میسر ہیں سنیے گا دوبارہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں حمد ہے اس کے لیے جس نے اتاری حمد ہے آل احمد اصل میں ساری کی ساری حمد ہے اور شیر دیکھئے منظر نامہ خود کھل جائے گا سارے صداد کی نظر یہ جملہ اور مصرہ ہے سنیے گا کہ زیر خنجر شہ پکارے کل ہو اللہ ہو احد کہیے نظرہ سارے سبحان اللہ پھر مصرہ سنیے زیر خنجر شہ پکارے کل ہو اللہ ہو احد غیب سے آواز آئی یہ ہماری حمد ہے اللہ ہو اکبر زیر خنجر شہ پکارے کل ہو اللہ ہو احد غیب سے آواز آئی یہ ہماری حمد ہے اور شاہ جی قبلہ تیسرا اور آخری شیر ہے دیکھئے گا حمد پڑھنے والوں کو نات پڑھنے والوں کو زندگی سے جب قبر میں منتقلی جب ہوتی ہے وہاں عجر سیدی کیا ملتا ہے سنیے گا قبر میں دو نور چمکے اور ملک کہنے لگے قبر میں دو نور چمکے اور ملک کہنے لگے یہ تمہاری نات ہے اور یہ تمہاری حمد ہے اللہ ہو اکبر اس کا جب صلح پڑے گا یہاں سے وہاں منتقل ہونے میں پھر ہمیں پتا چلے گا کہ زندگی میں حمد کا مقام کیا تھا اور نات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح کیا تھا قبر میں دو نور چمکے اور ملک کہنے لگے یہ تمہاری نات ہے اور یہ تمہاری حمد ہے آل احمد اصل میں ساری کی ساری حمد ہے آئیے اللہ رب العزت کے پاک ذکر کے بعد اس کے کریم اور پاک محبوب کے ذکر کی سعادت حاصل کرتے ہیں نات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں ملتجی ہوں مکرم و محتشم جنابِ ایجاز علی قادری سے تشریف لائیے اپنے دیئے گئے وقت میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ذکر کی نوکری پیش کرنے کی سعادت پائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمامی حباب درود پاک پڑھ لیجیے سلالہ علیکہ یا رسول اللہ 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 غلام حشیر میں جب سید الورا کو جلے غلام حشیر میں جب سید الورا کو جلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے جلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے جلے وہیں پہ تھم گئی اکی بار کر دشے دورا وہیں پہ تھم گئی اکی بار کر دشے دورا جہاں بھی دزیں گھرے سوئے تانے انبیاء کہ جلے جہاں بھی دزیں کرے سوئے تانے انبیاء کو جلے کہ جلے یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو دو گرود پہتے ہوئے قابلے ہوا کے چلے گرود پہتے ہوئے قابلے ہوا کے چلے نصیر سیوہ سیوہ کون ہے نبی ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوانے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوانے نصیر ایسا سیوہ کون ہے نبی ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوان کے چلے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوان کے چلے جو بخشوان نے پہ آئے تو بخشوان کے چلے سبہان اللہ سبہان سبہان اللہ کہیے درہ بخشوان زندگی آدم دینہ میں گزاری ساری زندگی آدم مدینہ میں گزاری ساری الحمدللہ زندگی آدم مدینہ میں گزاری ساری زندگی آدم مدینہ میں گزاری ساری عمر بر کی یہ کمائی ہے ہمار ساری عمر بر کی یہ کمائی ہے ہمار ہمار آپ کے اپ ایک شار پہ خدا پخشگا پھر بات بن جائیں گی محش میں ہمار ساری پھر بات بان جائیں گی 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 پھر بات ساتھ واسر ہے مٹھے مدنید ساڑھے حالت کرم ہزار روز اب آپ کی مذہبی کس نے بولنا ہے بوہ بکی روی عمر عثمان اے لی بوہ بکی روی عمر عثمان جیڑا حق نہیں مندہ ہے درنو جیڑا حق نہیں مندہ ہے درنو اے لی ایمان یقین تھے نہیں آیا عثمان کی شان دا نظریہ شیطان لئین تھے نہیں آیا جیڑا راز عمر دا مل کے رہے جیڑا راز عمر دا مل کے رہے بشر جیدین تھے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکو گئے دے وقت سچ زمین تھے صدیق دا سچ مشکو گئے دے وقت سچ زمین تھے بہت سوپسر جملہ جی توجہ رکھ گا زبان دا راد ہے مالک کے رشتے داروں پر زبان دا راد ہے مالک کے رشتے داروں پر مجھے علی کا یہ نوک سمجھ نہیں آتا اگر صحابہ روایت نہ کر کے جاتے ہمیں کسی کسی کیا باب کو خیب سمجھ نہیں آتا لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہے علی کا نام میرے کے پڑی دارا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں پتا اے علی والو میری تلوار کیسے ہیں یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر وہ جو رکھی گا یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر بغزے ہے دربی کلے جو کو جلا دیتا بغزے ہے دربی کلے جو جلا دیتا ہے ہم تو شپیر کے دشمن کو برا کہتے ہیں ہم تو شپیر کے دشمن کو برا کہتے ہیں رنگ کیوں آپ کے چہرے کا یتر جاتا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حقیقت پسندی والی حاضری ساری سچی باتیں کلام کی صورت میں کہہ گئیں وہ حضور مولا کائنات کا ذکر ہو وہ تاجدار صداقت کا کریمانہ ذکر ہو وہ بی بی زہرہ پاک کا ذکر ہو حضور سرور عالم کی نسبت کی حیاء کا کوئی ذکر ہو وہ ہمارے سر کا جھومر ہے ہمارے ماتھے کا تاج ہے نات رسول مکرم سے جناب اجاز علی قادری صاحب نے اپنی نوکری وقار شخصیات کا اور سیدزادوں کا استقبال کرتے ہوئے پھر اگلی حاضری کی طرف بڑھتا ہوں اب ہمیں سلسلہ اظہار خیالات کی طرف پڑھنا ہیں اور بڑی قیمتی باتیں سننی ہیں جن کا مرکزی نکتہ تصوف ہے اور یاران طریقت کے لیے دنیا بھر میں جو بیٹھے ہیں لائف بھی ہیں ہمارے سامنے بھی ہیں ان کے لیے یہ باتیں زادے راہ ہوں گی اس سے پہلے میں چند شخصیات کے اسمائے گرامی پکار کر ان کے تعارف کی برکت حاصل کرتا ہوں میں سب سے پہلے خیر مقدم کرتا ہوں جگر گوشہ رومی کشمیر جگر گوشہ عارف کھڑی ہمارے مقدوم و محترم سجادہ نشین مرکزی دربار آلیہ کھڑی شریف حضرت سائزادہ میاں محمد عمر بکش صاحب دامت برکاتم علیہ کا آج کی مبارک مجلس میں آپ رونہ کا فروز ہیں اب مرکزی سرپرست آلہ بھی ہیں پاکستان علماء مشایخ اتحاد کونسل شاہ کی نگری کسور شریف سے ہمارے بہت قدیمی محبت کرنے والے دیرین مشفق اور مہربان مرکزی سجادہ نشین دربار آلیہ حضرت پیر سید خاجہ عارف علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کسور شریف میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت ہمارے مقدوم محترم حضرت الہاج خاجہ پیر سید محمد اسلم شاہ صاحب بخاری آپ تشیف فرما ہے آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے فرزند ارجمن اور ولی اہید پیر سید غلام معصوم شاہ صاحب بخاری قادری نقش بندی معصوم آپ کا بھی خیر مقدم ہے حضرین و ناظرین مکرم گجرات ہمارے مقدم و محترم حضرت پیر سید امتیاز حسین شاہ جی دامت برکاتم علیہ جلوگر ہیں میں حضور شاہ صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں زیب سجادہ آستان علیہ کھیپنا والا شریف گجرات حضرت پیر سید بلال حسین شاہ صاحب بخاری دامت فیوز تشریف فرما ہے آپ کو بھی خوش آمدید کا نظران پیش کرتا ہوں زیب سجادہ آستان علیہ نارو وال شریف حضرت پیر سید عاطف حسین شاہ صاحب دامت برکاتم علیہ تشریف فرما ہیں آپ کا بھی خیر مقدم پہلے اظہار خیال کی طرف بڑھتے ہیں حضور شاہ مولا پاک کا بھی ذکر تھا تو میری نظر بے اختیار میرے اپنے ہی پڑے ہوئے ایک بہت پرانے چار مصروں کی طرف کتہ کی طرف گئی جس میں پیغام تو ساداد کی جانب سے ہے ترجمانی اس نوکر کی اور غلام اہل بیعت کی ہے میں جملہ ساداد کی توجہ چاہتا ہوں شامل ہو جائیں ساداد کے تدبوں میں ساداد پر بلا وجہ کا ایک بہتان بازی کی جاتی ہے کہ یہ ذکر اہل بیعت زیادہ کرتے ہیں اور باقی جگہ پہ کمی بیشی کے معاذ اللہ یہ سلسلہ کر دیتے ہیں حقیقت بات یہ ہے کہ اپنے اجداد اور جن کا دادا بھی مولا علی سالک ہو جائے خان کا نشین ہو جائے اللہ والا ہو جائے اور وہ سید نہ ہو غیر سید بھی ہو تو دنیا اس کا احترام کرتے نہیں تھکتی اور جس بیٹے کا باپ ہی مولا علی جیسا ہو وہ اپنے باپ پر کیوں ناز نہ کرے جس کی جدہ آلی یا سیدہ زہرہ پاپ جیسی ہو وہ اپنی ماں پر اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیوں نہ کرے کہ ہمیں اس عزت والی ماں سے نسبت کا شرف حاصل ہوا ہے جس کے اجداد میں حسن اور حسین جیسے سردار ہوں وہ اپنی نسبتوں پر کیوں فخر نہ کرے یہ بجا طور پر ان کو ناز ہے یہ تو غلاموں کو ناز ہے کہ ہمیں حسن حسین کی نسبت ہے تو جو حسن کے بیٹے ہیں وہ اپنے باپ کی نسبت پر فخر نہ کریں اب میرا موضوع آسان ہو جائے گا صرف چار مصر حضور مجھے کہنے سیدی کہ سادات کو صرف آل کا کہتے ہو طرف دار یہ آل شہ جود کا ہرگز نہیں میار شاہ جی اگلے دو مصر سادات کو صرف آل کا کہتے ہو طرف دار یہ آل شہ جود کا ہرگز نہیں میار اور جملہ سادات کی نظر کہ جس طرح یوم ابو بکر مناتے ہم ہیں جس طرح یوم ابو بکر مناتے ہم ہیں اس طرح جشن علی تم بھی منا کر دیکھو ہم نے تو سادات کے سارے آستان پر حضور تاجدار صداقت کا ذکر دیکھا ہے لیکن پتہ اسی وقت چلتا ہے جب مولا پاک کی بزم سجدی ہے اس کے لیے بڑا ذکر چاہیے بڑا ذرف چاہیے اور سب سے بڑھ کر مولا علی پاک کی بارگاہ سے اجازت بھی چاہیے آئیے اجازتوں کا یہ سفر اتنا آسان نہیں ہے یہ صرف خوش نصیب جنیدہ منتقب بندوں کو حاصل ہے ابھی میرا کیونکہ نفس مضمون حضور کی آل کی طرف نہیں ہے تصوف کا ایک شیر صرف مضمون سے جوڑنے کے لیے اور سید زادے کا اس میں گرائمی پکارتا ہوں کہ اگر آپ تڑا کر کے حاضرین بھی سبحان اللہ کا یہ ہاتھ کڑا کر کے مشکل اردو میں فارسی میں عربی میں آپ کے پاس ایک 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 سکیوز ہوتا ہے کہ جناب مشکل بات ابھی سمجھ نہیں آئی پنجاب بیش تے بانا بھی کوئی نہیں تو آڈیکل تو سی آکھ جی میں انہوں گالے سمجھ نہیں آئی انہوں کدی نہ ماہی ملے آج دو کراندہ سانجا ایک کو پاسا رکھنی ہیرے کھیڑے رکھ یا رانجا آئیے ایک کب بن کر جینے کی کوشش کریں